انسان ہو یا دوسرا سکار مگرمز بینا چبائے اسے نگل جاتا ہے چوکانی والی بات یہ ہے کہ وہ دانت ہونے کے باوجود سکار کو چبا نہیں پاتا دانت اور چار پیٹ ہونے کے باوجود ویسا کیوں نہیں کر پاتا اس سے پہلے آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک چلو کریں آپ کو جان کر حرانی ہوگی کہ مگرمز کے موں میں دانتوں کی سرنچرہ ایسی ہوتی ہے کہ سکار کو دبو سکتا ہے چبا نہیں سکتا اس کے موں میں کناروں پر دانت ہوتے ہیں اس لئے وہ سکار کو چبا نہیں باتا اور سیدھا ہی نگل جاتا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ آکر مگرمز کے پیٹ میں سکار پچتا کیسے ہیں اس میں بھی آپ چوک جاؤ گے کہ یہ مگرمز کے چار پیٹ ہوتے ہیں جس میں دوسری جیوے کے اپنے ایک سا ادھیک اسٹرک ایسٹ نکلتا ہے جو کھانے کو پچانے کا کام کرتا ہے اس کے ساتھ یہ آپ چوک جاؤ گے کہ مگرمز پتھروں کو بھی چواتا ہے یہ پتھر اس لئے چباتا ہے کیونکہ وہ ایسے سمدری جیوے کو پچانے کا کام کرتا ہے جن کے اوپر کھٹو اور کبح بنا ہوتا ہے اور وہ انہی پتھروں کے ماتن سے ان جیوے کو پیستا رہتا ہے مگرمز کے ایسی روچک تک تک پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں دھنیو